سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن بڑی معذرت کے ساتھ آج قوم کی فکر یہ ہو گئی مولانا آقیق قرآن حدیث بنا کر کے ملنا کیا ہے اس لیے کہ اگر ہم قرآن حدیث بناتے ہیں تو اسے پانچ ہزار کی نوکری ملے گی وہ امامت کرے گا کسی مدرسے میں پڑھائے گا تو پانچ دس ہزار روپے کمائے گا یہ بڑی بودی فکر ہے یہ فکری زوال ہے یاد رکھنا قوموں کو زوال اس وقت تک نہیں آتا جب جب کہ قوموں کی فکر کو زوال نہیں آتا ہماری فکر کو زوال آ گیا ہے کون کہتا ہے کہ تعلیم دین کی دلانے کے بعد مسجد کی امامت ضروری ہے مدرسے میں پڑھانا ضروری ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دینی تعلیم کے حصول کے بعد ہم تجارت کی منڈی میں ایسے ہی کھڑے ہو جیسے ستی کے اکبر کھڑے تھے جیسے فارو کی آزم کھڑے تھے جیسے امام آزم کھڑے تھے جیسے گوہ سے آزم کھڑے تھے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گوہ سے پاک کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی چھوٹ نہیں بولا اور ان کی تجارت کا مال اس وقت تو دنیا کے کئی ممالک میں فروت تو ہوتا تھا اور بتا دیا کہ جھوٹ بول کر ترقی نہیں ہوتی بلکہ سچ بول کر ترقی ہوتی ہے آج کا تاجر کہتا ہے بولانا جھوٹ بولے بغیر کام کیسے چلے گا یہ مومن کی فکر نہیں ہے دراصل جھوٹ بول کے بولے بغیر کام کیسے چلے گا تم اس لیے بول رہے ہو کہ تمہارے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے آج کے صرف دو تیم باتیں ارش کروں میرے آقاں کے دیوانوں اگر اللہ کا خوف علم دین کی برکت سے نصیب ہو جائے پڑوسی بھی امن میں ماباپ بھی امن میں تجارت کی منڈی بھی امن میں دیکھو آج ہم تجارت کے لیے بیٹھتے ہیں داڑی لمبی سروپے ٹوپیاں کرتے پیجاں میں ایک سے ایک لیکن اگر کوئی تجارت کا مال بیچنے کے لیے آئے ہم دیکھتے بھولا بھالا ہے لٹنے کا اچھا موقع ہے یہی کرتے ہیں آؤ ایک بھولی بھالی بڑیہ حالات کی ماری ہے میرے امام امام الایمہ سراج الاممہ کاشف الگمہ سیدنا نعمان بن ثابت کی بارگاہ میں آئی ہے آنے کے بعد کپڑے کا تھان رکھا نعمان یہ تھان بیچنا ہے امام نے پوچھا کتنے میں بیچ ہوگی کاز سو درہم میں امام نے فرمایا اس کی قیمت سو نہیں ہے اور پڑھاؤ دنیا کے ہر تاجر کو آپ نے رقم گھٹاتے دیکھا ہوگا لیکن جسے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث توچی وہ گھٹا نہیں رہا ہے بلکہ بڑھا کر کے بتا رہا اور بتا رہا ہے کہ دینی تاجر کی اندر اور دنیاوی تاجر کی اندر فرق کیا ہے مجھے کسی فرصب کا ایسا تاجر دکھا دو ہزار صدیوں کی اندر دکھا دو اللہ وقت گبرسوں میں دکھا دو صدیوں میں دکھا دو ہزار سالوں میں دکھا دو جس نے کسی آنے والے بیچنے والے کی مال کی قیمت پڑھائی ہو اگر کسی نے قیمت پڑھائی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے گلام میں پڑھائی ہے اور بتا دیا ہے کہ ہم مسجد کے شریف نمازی نہیں ہے جیسے مسجد میں عبادت کرنا جیسے مسجد میں سجدہ کرنا یہ عبادت ہے ویسے بازار میں سچ بولنے کو بھی ہم عبادت تصور کرتے ہیں کسی کی خیر خواہی کو بھی عبادت تصور کرتے ہیں اس بڑھیا نے کہا کہ سو نہیں تو دو سو لے لو امام نے فرمایا یہ بھی کم ہے اور بڑھاؤ اس نے کہا تین سو امام نے کہا یہ بھی کم ہے اور بڑھاؤ کہ چار سو امام نے فرمایا یہ بھی کم ہے بڑھیا سٹھٹا گئی میرے برہاپے کا مزاگ کھڑاتے ہیں اس لئے کہ اس نے ایسا تاجر تو کئی دیکھا ہی نہیں یہ ہے خوف خدا رکھنے والے تاجر کا عمل چار سو درہم قیمت لگائی کہ یہ بھی کم ہے بڑھیا نے کہا آپ میرے سب مزاگ تو نہیں کر لیں آپ کو خریدنا نہیں ہے آپ کی مطی بڑھاتے جا رہے ہیں امام نے اس کو پانس سو درہم دیئے اور اس سے خرید لیا امام نے خرید لیا ایک بڑھیا امام کے پاس آئی ایک کپڑا اس کو پسند آیا امام آزم ابو حنیفہ سے اس نے کہا یہ کپڑا جتنے میں آپ کو پڑا ہے اتنے میں مجھے دے دو ہمارے یہاں تاجیروں کی پاس جب جاتے پچھنے کے لئے تو کہتے مجھے اتنے میں پڑا ہے حالانکہ کوئی تاجیر جتنے میں پڑا اتنے میں دیتا نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں آپ سے کس نے پوچھا تھا کہ اتنے میں پڑا ہے آپ کہہ دیتے ہیں اتنے میں مجھے نہیں جمتا ٹھیک ہے کوئی بات یاد رکھنا نمازیوں کو سجدے کی بنیاد پر نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تاجیر سچ بول کر تجارت کرتا ہے اسے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا آپ یہ کہنا چھوڑ دو کہ ہم دنیا دار ہیں اس لئے کہ اگر آپ سچ بول کر تجارت کرتے ہیں تو آپ بھی دیندار ہیں ہمارے یا بازار کی تجارت میں اور مسجد کے سجدے میں سباب کے اعتبار سے فرق نہیں ہیں اس لئے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لئے سجدہ کرے تو وہ مسجد میں آ کر بھی دنیا دار ہے اور جو خشیتِ الٰہی کے ساتھ تجارت کرے وہ تجارت کر کے بھی دیندار ہے اس لئے کہ دنیا خدا کو بھولنے کا نام ہے اور دین خدا کو یاد کرنے کا نام ہے اگر آپ مسجد میں خدا کو بھول گئے تو مسجد میں بیٹھ کر بھی دنیا دار ہو اور بازار میں خدا کو یاد رکھا تو تجارت کی منڈی میں بھی آپ دیندار ہو خدا کو یاد رکھنا دینداری ہے بڑیا کہہ رہی ہے یہ کپڑا آپ کو جتنے میں پڑا آپ اتنے میں دے دے امام نے فرمایا پھر چار درہم دے دو چار درہم دے دو اٹھا لے جاؤ تھان اس دور میں چار درہم میں کپڑے کا تھان نہیں ملتا تھا اس نے کہا آپ میرے ساتھ مزاگ کیوں کر رہے ہیں چار درہم میں کوئی کپڑے کا تھان ملتا ہے دیکھو امام اعظم کا جواب امام اعظم فرماتے ہیں کہ دراصل مجھے یہ اتنے میں ہی پڑا ہے کیونکہ تم نے جو کہہ دیا کہ جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو تو میں نے دو تھان ایک ساتھ خریدے تھے میں نے دو تھان ایک ساتھ خریدے تھے اور ایک تھان میں نے اتنی بڑی قیمت میں بیش دیا کہ جو میری خرید کی قیمت تھی اس سے چار درہم کم میں میں اس کی جوڑی کا ایک تھان بیش چکا ہوں اس کا مطلب یہ تھان مجھے صرف چار درہم کا پڑا اس لئے تم اس کو چار درہم میں لے کر لے گا یہ بات آپ کو کئی نظر آئے گی یہ بات وہی نظر آئے گی جہاں دل میں اللہ کی خوشیت ہو اور اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوہ ہاں ہونا اور امام اعظم اتنے بڑے تاجر تھے کہ یہاں تک کے لکھنے والوں نے لکھا ہے ان کے شاگردوں نے کہا صاحب خیرات الحسان فرماتے ہیں کہ امام اعظم اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے اس دور میں کہ امام بار میں پہنچتے تھے پہلے ان کی خوشبو پہنچ جاتی تھی بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جو چادر امام اپنے گلے میں ڈالتے تھے وہ چادر کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی قیمتی لباس قیمتی سواریاں استعمال فرماتے تھے حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں میرے استاد نے چالیس سال تک میرے اور میرے گھر کے سارے اخراجات پورے فرمائے اتنی اتنی دولت اللہ نے دے رکھی تھی آپ بتائیں لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پریشان ہیں کیوں پریشان ہیں اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے پریشان ہیں اگر اللہ کی خشیت کے ساتھ تجارت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب نبازے گا لیکن بس بات اتنی ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ خشیت نہ رہی اس لیے بازار سے بھی برکت اٹھ گئی پڑوس بھی پریشان سارے لوگ پریشان یاد رکھیں لیکن یہ اللہ کی خشیت صرف اس لیے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس علم آئے مگر یاد رکھنا ہر علم دین کا ٹائٹل بھی انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا نہیں کر سکتا جہاں پر عشق رسول کے ساتھ علم دین سکھایا جائے وہیں پر دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے اگر کوئی ایسا مدرسہ ہے جہاں پر علم دین تو سکھایا جاتا ہے مگر نبی کی بے عدوی اور توہین سکھائی جاتی ہے تو ایسا علم آپ کو کفر کی طرف لے جائے گا کبھی دین کی طرف نہیں لا سکتا اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایہ کو سلطان بنا دیتا ہے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے اس عنوان پر بہت سی باتیں کی جا سکتی تھی لیکن چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور ہمارے درمیان اس خانقہ کا چشم چراغ موجود ہے سنیوں تھام کے سنیوں اپنے مقدر پر ناز کرو آپ جانتے ہیں آج آپ کی بستی میں کون آیا ہے جس بستی میں جھولی پھیلا کر کبھی امام احمد رضا گئے تھے جس بستی میں جھولی پھیلا کر کبھی تاجل فعول مولانا عبدالقادر بدائدو نہیں گئے تھے جس بستی میں این الحق عبدالمجیب گئے تھے جس بستی میں سیف النائل مسلول گئے تھے جس بستی میں حضور اشرفیمیہ اللہ احمد وہ کے چونچے مقدسہ کا عظیم بدل جلیل جس کے گھر کی خانقہ تقریباً سمیوں پرانی ہیں اللہ اللہ وہ حضور شیخ المشایق اشرفیمیہ بھی خلافت و اجازت کے لئے مہرے را متحرہ تک کا سفر پی کرتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عوام سے خراج لینا آسان ہے مہرے را کی خانقہ وہ خانقہ ہے جس نے عوام سے نئی اپنے زمانے کے بڑے بڑے مقدر علماء سے خراج مصول کیا ہے یہ وہی خانقہ امارہ را ہے جہاں پر چودھوی صدی کا مجدد چلتا ہے تو ننگے پیر چھل کر کے بتاتا ہے کہ مہرے را متحرہ کی عظمت کیا ہے مہرے را کا مقام کا ہے ہاں ہاں قصیدہ نور کا گاؤس مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے کیا جاتا ہے مگر اس کا ایک حتیام مہرے را کے سجادہ نشید کے نام پر ہوتا ہے اے رسا یہ عظمت ہے نوری کا فیش نور ہے ہو گئی میری گزل بڑھ کر قصیدہ نور کا